اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین وہ لوگ جن کی ناک کی غدود بڑھ جاتی ہیں اور رات کو سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور بعض دفعہ جو ہے وہ خراتے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے اس کے بھی یہ ریزن ہوتی ہے اور زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے لیے آپریشن کرواتے ہیں اس ہڈی کو کٹوانے کے لیے کیونکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی جاتی ہے تو اس کا جناب ایک طبع نبوی میں بڑا پیارا علاج ہے ناظرین آپ یہ علاج کریں یہ روحانی علاج کہلاتے ہیں انشاءاللہ بے ازن اللہ تعالی میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کو اس سے شفائے کامل نصیب ہو جائے گی یہ تمام حکیم جو ہے وہ یہ علاج بتاتے ہیں بہت ہی خاص علاج ہے آپ ضرور کیجئے اور یہ صرف آپ نے دس دن کرنا ہے دس دن علاج کیا ہے ناظرین کہ تیل زیتون اور تیل کلونجی فار اگزمپل دونوں آپ نے کیا ہے کہ ایک ایک چمچ دونوں یہ اپنے برابر مقدار میں لینا ہے ان کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد کسی ڈراپر میں ڈال لیں جیسے ڈراپر ہوتے ہیں نا کترے ڈالنے والے آنکھوں میں کترے ڈالنے والے ڈراپر ملتے ہیں آپ کو وہ شیشیاں مل جاتی ہیں ان میں ڈال دیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے دو دو کترے ناک میں ڈال کے سونا ہے سونے سے پہلے دو دو کترے تیل کلونجی اور تیل زیتون یہ ملا کے دونوں طرف ڈال لیں ٹھیک ہے دو دو کترے دو کترے اس طرف دو کترے اس طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ بھی ازناللہ تعالیٰ آپ دیکھئے اس رات آپ کو خراتے بھی نہیں آئیں گے آپ کی ناک بھی کھلی رہے گی آپ سکون کی نیند وہ انشاءاللہ سویں گے یا پھر ایسا کریں کہ آپ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کے اس کے غرارے کریں غرارے کر کے آپ جو جو نمک ملا پانی ہوگا اس کو بھی آپ نے ناک میں چڑھانا ہے اس نمک ملے پانی کو بھی ناک میں آپ نے چڑھانا ہے یہ اس کا روحانی علاج ہے یہ حکمت بھرا علاج ہے انشاءاللہ اس کا نقصان کتے ہی نہیں ہیں اور فائدے بیشمار ہیں میرا بیٹا بھی ہے وہ اس کو بھی یقین کریں کہ ناک کا خراتے لیتا ہے تو جب اس کے ہوتا ہے تو ہم اس کے ناک میں دو کتر اس کو بتایا ہوئے ہیں تو اس نے اپنے پاس ہی وہ شیشی رکھی ہوئی ہے تو سونے سے پہلے وہ ڈال لیتا ہے اور ماشاءاللہ ساہرات اللہ رب العزت کے احسان ہے کہ سکون کی نیند سوتا ہے تو یہ اس کا بہترین علاج ہے لیکن دس دن صرف دس دن اس کے بعد اگر دوبارہ تکلیف ہو مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد تو پھر یہ آپ نے داستین یہ دو کتریں ڈال لیں ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی وزو آمان میں رکھے آمین یا رب العالمین برحمت کا یا رحم الرحیمین برحمی